بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویوز بہت زبدت سے عام آئے ہوئے ہیں تو کریٹ دل سے میں آج ہم بنا رہے ہیں مینگو ڈیزرٹ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور اٹ کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ویوز کے ہاف کے جی آم ہیں اس کو ہم نے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اس کو ہم کٹ لیں گے یہ آدھا ہم رکھ دیں گے اس کے ہم باریک کیوبز کٹیں گے باقی کا جو آم ہے اس کو ہم رفلی کٹ لیں گے ویوز یہ ڈیزرٹ بنانے کے لیے آپ میٹھا آم ہی یوز کیجئے گا اچھی طرح اس کا سارا گودہ نکال لیں گے اب اس تمام گودے کو ہم گرینڈرزار میں ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے اس میں ہم پانی یا دودھ شامل نہیں کریں گے صرف ہم اس گودے کو ہی پیسٹ بنائیں گے ویوز ہم نے آدھے آم جو لیا تھا اس کی پیوری بنا لیے اب ہم ایک پین لیں گے جس میں ہمیں پکانا ہوگا اس میں یہ پیوری ڈالیں گے ہم ایک کپ نکلی ہے یہ پوری ایک کپ چینی لیے ابھی ہم آدھے کپ سے تھوڑے زیادہ ڈالیں گے بعد میں ہم چیک کریں گے اگر ہمیں کم لگے گی تو ہم اور ڈال دیں گے دودھ ڈالیں گے دو کپ اس کے اندر یہ بوائل ڈودھ ہے فل فیکٹ یہ ڈو ٹیبل سپون ملائی ہے نارمل ڈودھ کی ملائی ہے اگر آپ کے پاس فریش کیم ہوتا آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر خوش ڈودھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ مکس کریں گے یہ 3 ٹیبل سپون کون فلور ہے یہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ اس کا نہ لمس نہ پڑیں یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اب ہم اسے فلیم پر رکھیں گے پکانے کے لیے ویوز ہم نے فلیم آن کر دیا ہے ہم نے اب ہم مسلسل اسے چلاتے ہوئے پکا لیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا ویوز اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ اس کے اندر کسٹڈ پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں مینگو فلیور کا یا پھر وینیلا فلیور کا ویوز میں نے آپ کے ساتھ شاہی شیر خورمے کی ریسپی بھی شیئر کی تھی بہت مزیدار بنی تھی اگر آپ نے بھی تک کوش نہیں دیکھئے تو آئی بٹت میں شو ہو رہی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویوز تو تھوڑا تھوڑا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اسے ہم مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح گاڑا ہو جائے اسے ہم جب تک پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا ویوز یہ ہمارا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بس تھوڑا سا اور گاڑا ہوگا تو ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے بس ہمیں اس کا اتنا ہی ٹھیکنس چاہیے دیں یہ گاڑا ہو گیا ہے ہم اس کا فلیم آف کر رہے ہیں اور ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے ویوز کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا ہے زیادہ گرم نہیں ہے یہ یہ ہمارا بس بسکٹ ہے آپ کو اسے بسکٹ لے سکتے ہیں اور یہ باقی بچا ہوا آم ہے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ لیا ہے اب ہم اپنے کسٹرڈ کو اسمبل کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح کی کوئی بھی آپ ڈش لے لیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم بسکٹ رکھیں گے کسٹرڈ کی لیے لگائیں گے جو ہم نے کیوپس کاٹیں وہ ڈالیں گے باقی بچا ہوا کسٹرڈ ڈال دیں گے اس کے اوپر آپ چاہیں تو بسکٹ کی دو لیئرز بھی لگا سکتے ہیں میں ایک ہی لگا رہی ہیں ہلکے 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 سے سیٹ کر لیں گے یہ بسکٹ کا چورائی یہ دالیں گے آم دالیں گے کھٹے بھی پسا وقت پھوپرا دالیں گے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے مینگو ڈیزرٹ بھلکو تیار ہے اسے ہم دو کھنٹے کے لئے تھنڈہ کرنے کے لئے فریج میں رکھیں گے میں نے اسے چیک کر لیا تھا مٹھاس اس میں بھلکو ٹھیک تھی آپ اس میں چینی کم ہی رکھی گا کیونکہ آم کی بھی مٹھاس ہوتی ہے تو اگر چینی زیادہ ڈال دیں تو یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو چلیں اس کو اب دو کھنٹے کے لئے فریج میں رکھتے ہیں یہ اس مینگو ڈیزرٹ سیٹ ہو گیا اب ہم اس کو کٹنگ کر کے نکالتے ہیں مینگو ڈیزرٹ کھانے کے لئے بھلکو تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹس میں مجھے بتائے گا یہ آپ کو کیسے لگی ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں لوگ کھانے والی ٹرائے کی موسیقی